آریا بولے سوا ہاں اس نے میسیج پہ جو ہے نا موبائل پہ میسیج پہ قرآن کی قسم اتھا کے تین دفعہ اپنی میسیج کو طلاق دییا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آیا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے کہ یہاں ایک دفعہ ہی ہو گئی ہے کہ یہ مکمل ہتم ہو گئی ہے جی قاضی امداد صاحب اصل میں عرض یہ ہے کہ اس میں دعویٰ اطلاق جو ہوتا ہے نا دعویٰ اطلاق اس میں دو اس کی مختلف سکتیں ایک تو یہ کہ مرد کی طرف سے دعویٰ اطلاق پہا جائے اور ایک یہ کہ عورت کی طرف سے دعویٰ اطلاق پہا جائے اگر تو عورت کی طرف سے دعویٰ اطلاق ہے تو اس کو علماء نے مطبر نہیں لکھا جب تک کہ اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو دعویٰ اطلاق میں ہمیشہ مرد کا گول جنا اس کا اطبار کیا جاتا ہے اگر مرد اس بات کا اظہار کر رہا ہے یعنی میسیج بھی اس نے کر دیا اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے اور یہ تو میسیج ایسا ہوتا ہے نا اس کا پروف پڑا ہوتا ہے جی بالکل دعویٰ طلاق اگر مرد کی طرف سے ہے تو پھر طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اور اگر اس نے تین دی ہیں تو تین ہی واقعہ ہو گی یہ بھی پھر لوگ کرتے ہیں نا کہ اس کا یہ مسئلہ کیا اس مسئلہ کیا یہ ہو رہا ہے ہم نے طلاق کو بھی بیسے مزاق بنا لیا ہے مرد کے بچے بنو اگر ایک بار دے دیا تو پھر جاؤ اب اس میں پھر شریح مسئلہ کیا ڈھونتے ہو آپ لوگ پھر فرقے چینجے کر رہے ہوتے ہیں پھر مختلف الجنوں میں پھر یہ فتوے لے کر آ رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیچ والا رستہ نکال دو بھی ٹھیک ہے اب تم ہی غصے میں تھے اب تم نے یہ سارا معاملہ کیا تو پھر ٹھیک ہے اگرہ لگاؤں میں آپ کو اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر فقہ ہنفی کا فتوہ چلتا ہے دوسرے کسی مسئلہ کا فتوہ نہیں چلتا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کس رچ سے فقہ ہنفی کے ماننے والے موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں چھپن اسلامی ممالک ہیں ان میں زیادہ تار فقہ ہنفی کو مانتے ہیں اور ان میں سے 30% دیگر فقوں کو وغیرہ وغیرہ تو پاکستان کے اندر فقہ ہنفی ہی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہوگی اگر ہم اہل سنت ہیں تو فقہ ہنفی کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کسی بند مرد نے اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دی تو وہ ایک شمار نہیں ہوگی وہ تینوں ہی شمار ہوں گی بے شک ایک لمحے میں دے دے مگر گورنمنٹ پاکستان کے قانون میں تین دفعہ یک بارگی طلاق دینا جرم ہے ہاں اگر کسی نے اتنا اتضاد کیوں ہے جی بتاتا ہوں دوسرہ سوال میں سمجھیں جرم اس لیے ہے کہ اسلام نے یک دم تین طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں دی اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو حسن نیت حسن طریق کے ساتھ چھوڑو تو پھر ہنفی والی کیوں ہے ہنفی والی تو کہتے ہیں کہ اگر دینی ہے تو ایک پہلے دو اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزارا دوسرے مہینے پھر تیسرے مہینے طلاق یوں دینے چاہیے پر اگر کوئی بندہ تینوں دفعہ اٹیمٹ ایک ہی دفعہ کر لیتا تو وہ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے امنی طور پر تو یہی طلاق ہوتی ہے جی جی اگر انہوں نے یہ ایسا کر لیا ہے تو اب انہیں چاہیے یہ کہ ہم سے تو مسئلہ انہوں نے جان لیا مگر ابھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ اپنے متعلقات جو علاقے میں مفتیان اکرام ہیں ان سے رابطہ کر کے پروپر فتوہ لیں اگر یہ آل سنت ہیں اگر یہ شیعہ ہیں تو ان سے فتوہ لیں اگر یہ آل حدیث ہیں تو ان سے فتوہ لیں جس طرح ان کے مسئلہ کے اہل حدیث کے ہاں تو یہ طلاق نہیں ہوگی اہل حدیث کے ہاں تو کھنی بار اکٹھی طلاق دینے کا مطلب ایک بار یہ ایک بار ہے مگر ہوگی پہلا سٹیپ اس نے طلاق کا اگر اہل حدیث کی جانے وہ بڑے گا تو اس کی ایک طلاق ہی ہوئی ہے اب مجھے اہل تشیعوں کا نہیں پتا لیکن کہنے کے مطلب یہ ہے اہل حدیث میں یہ طلاق ہوں گے اہل حدیث میں اگر یہ ہیں تو ان کے وہ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں ان کی طلاق ہو چکی ہے اب ان کا ناتہ ختم ہو چکی ہے اچھا ایک چھوٹا سو سوال ہے آپ سے یہ آپ نے کہا کہ شرن قانون اور بغیرہ بغیرہ اور کوٹ کی بات ہوئی تو میرے ایک دوست ہیں ان کی پچھلے دنوں ڈیوورس کھو گئی وہ خود دبائی میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کھلا لینا چاہتی تھی میں نہیں آ سکا کیونکہ مجھے نہ نوٹس موصول ہوئے نہ رابطہ تھا موبائل کا میں واپس آیا تو میں ملنے کی نیے سے چلا گیا کہ میں اپنی بیگم کو ملنے جاتا ہوں اور میں اسے راضی کرتا ہوں مناتا ہوں تو جب مجھے میں گیا تو انہوں نے مجھے بڑا عجیب ٹریٹ کیا کہ یہ آکھ ادھر گیا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے میرے ہاتھ میں تین پیپر پکڑا دیا اور میں پیپر پکڑ کے ہاتھ مطلب میں جہاز سے اترتے وقت ان کے گھر جاتے تک یہ سمجھ رہا تھا کہ پاؤں پڑھ کے بھی بنانا پڑا تو میں بنا لوں گا اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے یہ کوٹ نے سٹیمپ لگا دیا کیونکہ عورت نے رجوع کیا کوٹ کے ساتھ کوٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پہلے مینے پہلی ڈیووس ہوگی وہ پتہ نہیں تین مہینوں کا اندر انہوں نے تین ڈیووس دیتی یہ بچارہ چھ سات مہینے بعد آیا فرمائی گا کہ یہ ڈیووس ہو جاتی ہے اسلامی قانون کو مطابق یہ بڑی خاص اور گہری بات ہے اور یہ تھوڑا سا کام لینے والی بات ہے بگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا بہت سارے علمائے کرام اس پر پروپر فتوہ دیتے ہیں کہ کوٹ سے دی ہوئی طلاق طلاق شمار نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں انہیں مزید اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے ان کے بارے میں میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہوں گا جو سخت بات ہو کیوں کہہ لیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس معاملے میں بہت سارے مفتیانے کرام جو ہیں وہ صحیح فتوہ دیتے ہیں مرد کو بتاتا تو ہونا چاہیے بتاتا ہوں اصل معاملہ یہ ہے کہ طلاق کا حق جس طرح اللہ نے مرد کو دیا ہے اسی طرح خلا کا حق کہ مرد کی اجازت ہوگی اور وہ راضی ہوگا تو خلا ہوگا اور اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو خلا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے عورت کے پاس تو حقیق ہوئی نہیں یعنی آپ بلا وجہ اپنے فتوے کی روشن میں مرد کو سارے حقوق طلاق کا حق بھی اس کے پاس ہے اور خلا کا حق بھی اس کے پاس ہے تو عورت کہاں چلی گی حالانکہ اسلام نے ایسا نہیں کیا پوری دنیا اسلام کے اندر پروپر یہ فتوہ دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ اگر عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے کہ اس کاسمنٹوں سے حقوق نہیں دیتا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں وگرنا شوق سے کون چھوڑنا چاہے گی تو اگر عدالت عورت کو طلاق کی دگری جاری کر دیتی ہے اور شوہر کو بالکل نہیں پتا تو وہ طلاق ہو جائے گی شوہر کو نہیں پتا نہیں پتا تب بھی ہو جائے گی کیونکہ وجہ یہ ہے یا تو ولی رشتہ ختم کرتا ہے جیسا کہ ولی رشتہ تیہ کرنے کا حق رکھتا ہے یا پھر لیکن اس تاریم میں تو دونوں موجود ہوتے ہیں نہیں نہیں ایک میں بات ٹوکی اگر موجود نہ بھی ہو تب بھی ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں نا یہ فقہ کا پروپر مسئلہ ہے اگر آپ نہیں ہیں موجود اور آپ گھر کے بیٹے ہیں آپ کے اببا جان کسی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ولی ہیں تو آپ کا نکاح شمار ہوگا کس طرح جیسے بچیوں کو گود میں بٹھا کر پہلے بڑے نکاح کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو تو ہوش بھی نہیں ہوتا تھا اب تو وہ دور نہیں رہا اب وہ ویٹس ایپ کا دور ہے اب کال کا دور اگر آپ آج بھی ایسا کرے تو نکاح ایسا ہو جاتا ہے یعنی مسئلہ یہ ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک شخص کے ساتھ ایسے کہ آپ اس کو بٹھا کے اس کی شادی کرواتے ہیں اور وہ بچارہ باہر ہے میں تو اس کے حالات پر رونا رو رہا تھا اب یاد تمہارے ساتھ بہت غلط ہوئے نہیں غلط اصل میں اس نے کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا خیال ہی نہیں کیا جو بندہ سات مہینے غائب رہا ہے اسے خرچہ نہیں بیجا نہیں نہیں خرچہ بھیجتا رہا ہے خرچہ بھیجتا رہا ہے اس کے پاس بینک سلک مجھتی اسے نہیں ہو سکتا ہم فیبلیز کو ڈیل کرتے ہیں آپ خوابوں کی بات بتا رہے ہیں میں اس کیس کو کلوز سے ڈیل کر رہا تھا میں اس لیے اس پر بیعث کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور اس میں حضورج ہوا یہ کہ وہ بلوگ تھے وٹس اپ پہ اور انسان جب باہر روٹی روزی کے لیے جاتا ہے تو وہ جہاں سے راضی ان کو چھوڑ کے گئے ان کی زوجہ کا یہ ماننا تھا جو ان کے ایک زوجہ تھی کہ مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے تمہارے والدین سے میری نہیں بن پاتے تو پھر ان کے پاس جا کے وہاں پہ یہ ہوا انہوں نے کچھ پیمنٹ کا تقاضہ کیا کہ ہم بھائی یہاں پہ گھر بنا رہا تو میرا بھی کمرہ بنا دے آہ مجھے اتنی پیمنٹ بھیجیں انہوں نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا لیکن میں تمہیں منتھلی گھر سا بھیجتا رہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں سال سے میں نہیں آؤں میں اندر گھر بنانے کی جگہ میں تمہیں اپنا الیدہ گھر بنا دے تو وہ دوبارہ جب آئے معاملہ اتنا کوئی سنجیدہ نہیں تھا کہ ڈیووش سکتا جائے اور اس بیچارے کی اکل اتنی جائے تو وہ بہت کچھ اور بھی بھی ہوا جو شاید انہیں اور بندہ نہ بتا سکے تو سمپل ایز اینڈ میرے خیال میں تو یہ زیادتی ہے کہ اگر مرد کو نہ پتے میں بتاتا ہوں کالر ہے ایک ہمارے ساتھ پھر ہم ان کی طرف بڑھتا ہوں جی السلام علیکم علیکم کون صاحب کہاں سے مجاہد پریشیب ہو رہا ہم تاہم سے جی مجاہد بھائی ٹھیک ٹاک ٹاک جی جی حکم کریں اچھا ایک سوال ہے علامہ صاحب سے کہ قیامت کے روح اپنا جو ہے اپنا احساس کتاب ہوگا اس تو جیسے ہم شیعاتین کے بارے بھی اگر نہ آتا ہے کہ شیعاتین بدر بھی جاتے ہیں روزان میں لیکن ابلی سو ایک تھا کیا شیعاتین کتنے ہی شیعاتین ہوں گے جب سے ابلی سو ایک جٹھتا تھا اچھا اچھا یہ سوال ہو گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سرخی نظام جو ہے روزے میں جائی جائی ہے غلط ہے جی ٹھیک سرخی کا سوال آپ سے اور شیعاتین کا سوال آپ سے جی شیعاتین کے حوالے سے یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ازازیل وہ اکیلہ ایک تھا مگر اس کے آگے نسل بھی بڑھتی ہے اور وہ نسل اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ انسانوں سے بھی وہ شیعاتین زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے مراد ایک نہیں ہوتا کوئی زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک انسان ادھر پیدا ہوا ہے اپنی جنس میں ادھر ان کی جنس میں ایک شیطان پیدا ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان قرین ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ شیطان ایک تھا اور اس کے علاوہ نہیں ہوتے روزے کے اندر علاوہ صاحب سرخی لگانا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لہبی بھی خریل کی محمدی مبارک صلی اللہ علیہ لیکن سرخی کا جو مسئلہ ہے اسی طرح اگر وہ آپ لگاتے ہیں تو اگر وہ کسی طرح بھی میلٹ ہو کر آپ کے حلق سے نیچے اتر رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ نے ٹوٹ پیش کر رہے ہیں تو اگر وہ بھی آپ کے حلق سے میلٹ ہو کر ریچے جا رہی ہے تو اس صورت میں بھی ذائقہ الکاسم محسوس ہوتا ہے وہ سینسز کی وجہ سے ہوتا ہوگا جناب میں کاسمیٹکس میں یہ فی میلز بیٹین سے پوچھ لیں یہ اندر نہیں جاتی نائی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے صرف اس کی خوشبو آتی ہے تو خوشبو آنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لہذا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ فی میلز روزے میں لپسٹک لگا سکتی ہیں اور کھانے والا کوئی سین نہیں رہی بار ٹوٹ پیسٹ کی ٹوٹ پیسٹ کیوں کہ اندر فیل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اندر جاتا ہے تو روزے میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نکاہ والی بات رہ گی تھی ایک جملے میں وہ یہ ہے کہ اگر عدالت عورت کو اس کے رجوع کرنے سے اگر عدالت طلاق دے دیتی ہے تو گورنمنٹ آپ پاکستان اور اسلامی نظریاتی کانسل کے فرقے کے روشنی میں نہیں غلط یہ غلط ہے طلاق ہو جائے گی اور یہی اصول ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ایک میں آخری بات غلط ہے اس شخص کے ساتھ جتنے اپنی ساری زندگی دعو پر لگا کے پیسہ انیویسٹ کر کے ایک شادی کی وہ بچارہ باہر بھی اسی شادی کی وجہ سے میں آپ کے بندے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں اس طرح کے ہزاروں باقی ہوں گے بھئی اسلام نے عورت کو حق دیا آپ اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں میں اسلام کے عورت کے حق کے بات ہی کر رہا ہوں میں اس پر بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو پتا نہیں ہو ایک شخص کو پتا نہ ہو اس سے ترکت علک کر کے بیٹھی ہویا اس کے ماں زندہ ہے باپ زندہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے ہو سکتا ہے گھر بھی وہ گئے ہوں اس کو منانے کریں ہو سکتا ہے اس کے گھر گئے ہوں اچھا چلے ایک اور واقعہ لے اسی میں اس کے باپ اگر زندہ نہیں ہے ماں باپ زندہ نہیں ہے ایک شخص جتیم ہے باہر جوب کر رہا ہے وہ واپس آتا ہے اسی طرح تک معاملات ہے تو پھر کیا آپ بولنگے تمہارے ماں باپ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے نہیں ڈاکس آب کنڈیشنز ہوتی ہیں مال نے مال نے اس رقص کے ساتھ عدالت کا دیئے ہوا خلا جو ہے وہ لاغو ہوگا اور آپ اس کو غلط نہیں کر سکتے ڈاکس صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد کو بغیر بتائے عدالت نوٹس جاری کر دے تینوں طلاق کے تو یہ غلط ہے اگر غلط یعنی غلط سٹوری پر کرے تو غلط ہے سٹوریاں تو عدالت میں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو مجھ سے بہتر بتائیں وہ تو مجھے بتائیں ہم ایک سوٹھائیس میں نمبر پہ ہیں ماشیلہ سے اوہ سر حقوق مارے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں تادی عمداد صاحب حضر والا دوبارہ سے ٹاپک کریں گے خدمت پہ انسانیت پہ عیدی صاحب جیسا بڑا نام عبدالستار عیدی صاحب شہزاد روئے ایک بہترین سنگر لیکن اپنا سوشل ور عدیقہ کیا نہیں بہترین سنگر اور سو ڈیٹھ سو گھر منائے مختلف اور ایسے کام کر رہی ہیں عبرال الحق حلال اے عمر کی بھی آپ رہے ہیں اور آپ نے اپنی ایک بہترین ٹرسٹ چدا رہے ہیں آپ فرمایے گا مزید اب ہمارے آنکھ کس چیز کی گجائش ہے کس چیز پہ ورکنگ ہونی چاہیے کیا ایڈوکیشن سسٹم کے زیادہ سوشل ورکر پیدا ہوں کیونکہ ہم نے جسر خان بھی بڑے لگا دی روٹیاں بھی لوگ کھا رہے ہیں باقی بھی مملات چاہ رہے ہیں یا پھر ایڈوکیشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے ان لوگوں کا ایڈوکیٹ کر کے ٹیکنیکل فیسیلٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے تاکہ یہ کل کما سکیں یا یہی ٹرسٹ لیول کا کام جاری ہے ساری آنا چاہیے میرے حال میں تعلیم اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم دیکھیں کہ ایسی چیز اگر آپ کے پاس اگر تعلیم آ جاتی ہے تو تعلیم آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کے ہینہ کی خود کوئی جاب کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیں گے بہت اچھی بات ہے کسی کو پانی پلا دیں گے بہت اچھی بات ہے سب کچھ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کسی کو اس قابل بنا دیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے یا اس کو کسی قسم کا کوئی ہنر سکھا دیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہنر ہو تو ہنر بند بندہ کہتے ہیں کبھی بھوکا نہیں مرتا تو ہنر اور تعلیم دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر جتنا ممکن ہو سکے اتنا کام کیا جائے اور چینیز قابط بھی ہے کہ انہیں زکاة مت دو انہیں کمانا سکھاؤ ہنر من سکھاؤ ہنر سکھاؤ خواجہ سراؤں کا ہم نے تذکرہ چڑھا انسانوں کی جانب جب ہم بڑھتے ہیں تو مخلوق خدا سے پیار کرو تو ہمیں بزرگوں سے بڑی الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے نسیتے کرتے رہتے ہیں وہ اپنے ہوں پر آئے ہوں مسدد میں آکے اُساہ کھانستے ہیں یہ تو تھوک پھینک دیتے ہیں یہ کیسا عمل ہوتا ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کریں اور یہ ہمارا سسلہ جاری ہے ساری رہ محبتوں کا جب انہوں نے ہمیں چلنا سکھا دیا اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا ہم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں حدیث پاک اوٹ کرنا چاہوں گا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب ایک نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے کسی موقع کے اوپر تو فرمایا کہ اللہ کریم اسی لمحے ایک ایسا نیا نوجوان اس کو منتحاب کر دیتا ہے اس کو منتحاب کر دیتا ہے کہ جو اس کے بڑھاپے میں اس کی ریسپرٹ کرے گا اب اس حدیثے پاک اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر لائیں تو کبھی بھی ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سائنس نے اب ترقی کر رکھی ہے ہم ان سے بہتر جانتے ہیں بسہ اوقات ہم نے یہ الفاظ بھی سنے بچیاں اور بچے اپنے والدین سے کیا ہٹتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں آپ پرانے زبانے کی قدیمی زبانے کی نیا دور ہے یہ زبانہ کا ہے ٹیکنالوجی کا ہے سیل فون ہے لیپٹو ہمارے بس کمپیوٹر ہے سب کچھ ہم جانتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ خاموش رہا کریں تو ہمیں یہ بات ذہن نشری رکھنا چاہیے کہ جب یہ الفاظ یہ جملے زبان سے اولاد یا کوئی بھی بچہ نوجوان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ ان والدین اور ان بزرگوں کے سینوں کو نیشتر کی طرح جو نیشتر ہوں نا جو وہ سینے کو چیر کر پار چلے جاتا ہے الفاظ چیر کر پار چلے جاتا ہے ہاں وہ بے بس ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی بسر کر دی ان کے لیے ہم نے جوانیاں گوا دی اپنی جوانی کے اندر ہم نے ان کو پالا پوسہ بڑا کی اپنی خواہشات کو ہم نے سائٹ پر رکھا پس پوچھ رکھتے ہوئے ان کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو پڑھائی ان کی پڑھائی کروانے کے لیے یونیورسٹی اور ان کی فیسے پورے کولر ایکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام سلامتی مان ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ مجھبی سکالر جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے طلاق کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے واقعی عورت کو طلاق لینے کا حق ہے مگر اس کی وجوات اس کو بتانی ہوگی یہ ویسے لیے کہ نکاح کیا اور دولے کے گھر گئی ہے اور بس بغیر کسی وجہ سے وہ طلاق لینے بھئی یہ اس کو وجوات بتانی ہوگی کہ میں اس وجہ سے طلاق لے رہی ہوں اور مرد اگر طلاق دے گا تو اس کو بھی وجہ بیان کرنی ہوگی کہ میں اس وجہ سے طلاق دے رہا ہوں ایک اپنی پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس بیوی کو خرچہ بھی دے رہا ہے جیسے کہ ٹی وی انکر بتا رہا ہے تو یہ ویسے تو نہیں ہے وہ پردیس میں جا ہے اس کے کھانے پینے کا بندبست کر رہا ہے اس کو ہر چیز مہیا کر رہا ہے اور وہ بین بتائے اسے طلاق کیسے لے سکتی ہے شرعہ نے کہاں دکھا ہے کہ طلاق لے سکتی ہے بہت بہت شکریہ سیجی بہت بہت شکریہ ان کے بات میں جواب یہ دوں گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کے بات سے تعاید کرتا ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کہا یہ آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا اور ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک حق دیا ہے خلا کا اس حق کو آج بہت زیادہ جگہ پر مشیوز کیا جا رہا ہے یہ پھر آپ نے پہلے نہیں بولا نا آپ بول رہے ہیں ہمیں مسئلہ کیا ہے آپ بات ٹوک دیتے ہیں پوری نسنتے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو حق دیا ہے خلا کا تو وہ حق نہ مارا جائے اور آج بہت زیادہ عورتیں بھی اس حق کو غلط استعمال کر رہی ہیں اور عورتوں کے حق میں یہ بھی غلط استعمال ہو رہا ہے میرا یہی نکتہ نظر تھا اور ابھی بھی یہی ہے میرا یہ ماننا ہے آپ سے سواد تلے سے لے کر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ قانون غلط ہے آپ اس کو نہ مانیں میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ مرد کو پتہ ہونا چاہیے اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو بھی مرد کو پتہ ہونا چاہیے اس کے دس ولی ہیں کفیل ہیں وکیل ہیں پھر بھی مرد کو پتہ ہونا چاہیے ڈوکٹر ریزہ صاحب ہماری بحث بہت ہوگی مردوں کو پتہ ہوتا ہے ہاں فاسم بنتے بلا وجہ میں آپ کو آپ کی سٹوری میں نہیں ہوگا میں آپ کو ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں ایک شخص رو رہا ہے میں شرف دس لوگوں کے سٹوری ہیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کے بعد نتیجہ کرتا اس کے لئے ڈارڈ صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ میں ان کی بات نہیں کرتا ایک مثال نہیں ہے میرے پاس ایک مثال نہیں ہے اس کی بہترین طریقہ کار یہ ہے مفتی سے فتواجاب لے لیں گے پھر ان کے دل کی تسلی ہو جائے گی اگر مرد اگر مرد حق پر ہے اور اسے نہیں پتا اور عرد نے غلط کیا تو وہ اطلاق نہیں ہوئی نہیں ہوگی نا لیکن مجھے بتائیں مجھے بتائیں دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے ہمارے ہاں کے ایک شخصی تو وہ شاید ڈگنیٹی جو ہوتی ہے ریسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے عدالتوں میں لے کر جائے کہ میں جو ہے وہ ڈیوویس نہیں ہوئی تو ڈیوویس ہوئی ہے کالر ہے ہمارے ساتھ اچھے شاہد بریک پہ جا رہا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہیں بچ سائے گا